تھوڑا سانہ غور کریں پلٹ کے دیکھیں اب تو بچے شکایت کرنے لگ گئے کہ اببا جی گھار آتے ہیں تو ہم سے تو کلام ہی نہیں کرتے وہ موبائل کھول لیتے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں بچوں نے بتانا ہوتا ہے آج میرے سکول میں کیا ہوا ہے بی بی صبح سے منتظر ہے خامد اس کا لباس ہے وہ جو بات کہتی ہے یہاں تو ڈانڈ پلا کے چپ کرا دیا جاتا ہے چپ کر میں تھکا ہوا آیا ہوں اور یہاں بانا کر کے ٹال دیا جاتا ہے لیکن وہ محبت کی خاص طلب جو اللہ تبارک وطالعہ نے رشتوں میں پیدا کی ہے وہ ہماری دنیاوی مصروفیات جو ہمیں تنگ کرتی جا رہی ہیں گھٹن پیدا کرتی جا رہی ہیں ہم پوری طرح مہب ہو کر رہ گئے دیکھئے نا کے اندر رزق وسیح ہو اولاد بھی موجود ہو گھر بھی کشادہ ہو لیکن گھر میں بچنے والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو لہجے ترش ہوں رویے سخت ہوں تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مکان کچھا ہو آمدن تھوڑی ہو اور گھر والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں مہانہ بڑے قرار سے وقت گزارا جا سکتا ہے آپ کی نوکری جاب ڈیوٹی اپنے ہی شہر میں ہو سیلوری بیکج بڑا اچھا ہو کئی قسم کی اور بھی آسانیاں اس ڈیوٹی کی وجہ سے آپ کو حاصل ہو جانا آنا بھی بڑا آسان ہو لیکن وہاں جو لوگ رہتے ہیں عملے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بنتی نہ ہو اس ساری آسانیوں کے باوجود ڈیوٹی پہ جانے کو دیل نہیں کرتا لیکن اگر عملے سے محبت ہو نا آپ کی توجہ ہے میری بات پر اگر اردگرد رہنے والے دوستوں سے پیار ہو نا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ترقی کے چانسز ملتے ہیں پر وہ کہتے ہیں رہنے تو یار یہاں دل بڑا لگا ہوں چھوڑ دو میں نہیں چھوڑ کے جاتا مجھے نہیں تو بھاگلا چاہیے یہی ٹھیک ہوں اس نشست پر ایک محبت بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں نا کچھ وجوہات کی بنیاد پر محبت مان پڑ گئی ہے ایک تو سوچیں مصبت نہیں ہے مزاج زیادہ تر منفی ہیں تو جب بندہ منفی ہوتا ہے تو ڈھیر سارے لوگوں سے ویسے ہی اسے لرجی ہو جاتی ہے چونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کسی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں مصبت رویے جب ہوتے ہیں دل کشادہ ہو جاتا ہے بڑی ساری جگہوں پر انسان کو پیار ہو جاتا ہے اور وہ بڑی دوسرا ہم رہتے ہیں نراز لوگوں کے درمیان نراز اور ناخش لوگوں میں وقت گزارتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی سے نراز ہے ساس بہو سے نراز ہے بہو ساس سے نراز ہے بڑا چھوٹے سے نراز ہے مینیجر کارکنوں سے نراز ہے نچلے عملے سے وہ اس سے نراز ہیں تو زیادہ تر رہتے ہیں نراز لوگوں کے درمیانے تو نرازگی کی خبریں زیادہ ہمیں ملتی ہیں لہٰذا ہم بھی زیادہ نراز نراز ہی رہتے ہیں مزاج بن جاتا ہے نا اردگر جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے مزاج ہی نراز ہے دھیر سارے لوگوں کے آپ جب بھی پوچھیں گے اب تو اللہ کا شکر لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ شکر سے زیادہ ناشکری لگتا ہے معاذ اللہ پوچھیں جناب علاق کیسے ہیں کیسے ہی گزر رہی ہے تو جواب یہ بس شکر ہے جی اللہ کا یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ شکر نہیں کیا آپ نے یہ تو چھلکہ ہے شکوا آپ کے لہجے سے اور اردگرد وہ چیزیں پھیلی ہیں جو بندہ مومن کی شان نہیں ہے عزیز دوست محبت حسن زندگی کا اللہ نے بھی فرمایا ہے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے اپنے پیار ہے یہ جو سجدوں میں ساری رات لوگ سر جھگائے رکھتے تھے نا آج لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی دو رکھتے ماذ اللہ بوجھ بن جاتی اتنی اتنی لمبی نمازیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں صرف اسی صورت میں پڑھی جا سکتی ہیں جب بندے کو اپنے رب سے پیار ہو جائے واللزین یبیتون لربہم سجدم و قیاما سجدے اور قیام میں دیکھیں نا جس کو جس سے پیار ہے آج کل نوجوانوں کو موبائلوں سے پیار ہے تو آپ دیکھ لیں جو نیا آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اتنی مہنگائی میں بھی نئے مادل کا نہیں ملتا پیار جو ہے کسی شئے سے جس شئے سے جس طرح بھی لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے وہ چیز اسی طرح اس کی آواز اگر ٹھیک ہو سکتی ہے ساؤنڈ کی تو کرنے اللہ آپ کو جزا دے میرے عزیز محبت اگر اللہ سے ہو جاتی ہے آپ دیکھیں نا کسی پیار والے دوست سے کبھی ملاقات ہو جائے نا تو ساری رات گب شپ ہوتی ہے اچانک بندہ ٹائم دیکھتا ہو وہ خوچار بچ گئے کیوں کہ پیار والی جگہ پہ بیٹھا ہے نا وہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ ختم ہونا معاملہ تو میں جاؤں تو میرے عزیز محبت کا لب لہجہ جب ہمیں مل جائے گا جب ہمارا تھوڑا سا نا تھوڑا سا نا ہم گنجائش دینے لگ جائیں گے تھوڑا مزاج پیار والا ہو جائے گا ایک تو ہے اللہ سے پیار اور پھر ہے رسول اللہ سے پیار صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے نا ہمارے لئے مسئلہ ہی آسان کر دیا ہے مابو فرماتے ہیں ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے مسئلہ ہی تمہارا حل کر دیا ہے باقی ساری محبتیں زمن ہیں بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں ہم تو کبھی بچوں کی حقوق ادا نہ کرتے بہن بھانیوں کے پاس نہ جاتے کبھی کسی سے نہ ملتے ہم تو یہ سارے کام بھی اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے ہم تو یہ بھی انہی کی رضا کے لئے کرتے ہیں مقصود اللہ رسول کی محبت ہے یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا زندگی آسان ہو جاتی ہے بڑے سخت حکم بھی نہ وہ لاتا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بندے کو محبوب پہ غصہ نہیں آتا اس کی تلخ بات پر بھی انسان ناراض اس طرح محبوب پر غصہ نہیں نہ آتا اس طرح شریعت کے سخت حکم پر بھی اگر پیار ہو تو بندے کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی بڑی آسانی سے آپ دیکھیں صحابہ پر بڑے بڑے سخت آکام آئے چیزوں کو انہیں دیکھنا پڑا غربتوں کا سامنا کرنا پڑا کٹھن ترین حالات سے یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس پہ تو پھول برستے اس پر تو استقبال ہوتے اس پر تو جناب نخرہ ہی ہے جتنا کر لیا جائے باقی تو کرم ہی کرم ہر طرف دکھائی دیتا ہے لیکن ان لوگوں نے جب دین اسلام کا کام کیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ نے نام لیا نہیں اور پتھر آنا شروع نہیں ہوئے آپ نے نام لیا نہیں حضرت صدیق اکبر کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کروڑوں کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظاہری طور پر کیوں لوگوں نے ان سے تجارت چھوڑ دی تھی حضرت عثمان گنی کے ساتھ لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا اس دور کے لحاظ سے سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں کہ کروڑوں لاکھوں کا نقصان برداشت کیا حالات کے سارے تیور دیکھے لیکن کسی جگہ لبوں پر لہجوں پر کوئی شکوہ نہیں آیا کسی تھکاوت کا کسی تکلیف کا کسی بوجھ کا احساس اس لیے نہیں کیا کہ رسول کریم سے محبت ہو گئی یہ محبت نا آسان ہم نا پیار نہیں کرتے لہجے تلخ تلخ میں نے کہا رہتے ہیں نا نراز لوگوں میں بستے ہیں نا ناخوش لوگوں میں بانٹی جاتی ہیں نا ہمیشہ بدگمانیاں تو ایک مزاج ہو جاتا ہے مطلب وہ تھوڑا سا بھی جواب نے شکوہ کر لیا نا میں ڈھیر سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کو جانتا ہوں جو جن کے ساتھ رہتے ہیں انہی کا شکوہ کرتے ہیں جو جن کے پاس ہوتے ہیں انہی کی خبریں انہیں ان سے ملتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں شکوہ کرنے والا خود تلخ ہو جاتا ہے اس سے ماسوس ہوتا ہے سارے دنیا دار ہیں اسے لگتا ہے سب کوئی مجھ سے لالچ ہے اس سے ماسوس ہوتا ہے سارے بندے کسی منصب سے مجھ سے پیار کرتے ہر آدمی شاید نفس پرستی کی دنیا میں کیونکہ اپنا ذہن اس طرح کا ہے نا جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے محبت والا ہوتا ہے تو اخلاص خود بخود پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر وارفتگی اور شوق بڑھتا ہے دیکھئے نا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی والدہ کے بڑے پیارے ہیں دونوں سے پیار ہوتا ہے لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو والی سے زیادہ محبت کرتے ہیں بعض والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو جب کسی کو پتہ چل جائے نا فلانا مجھ سے پیار کرتا ہے تو بعض لوگ پھر اس کا فائدہ بھی پورا لیتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس بڑی محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے اما جو کہہ دیتی ہیں وہ عرف آخر تھا اللہ نے توفیق دی نصیب نکھرا حالات بدلے رسول کریم کا کلمہ نصیب ہو گیا مسلمان ہو گئے والدہ کو پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اما نے بھوکڑ تال کر دی اس نے کہا میں روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے اب یہ مشکل کام ہے معروف ہے سب قبیلے میں ایک حضرت سعید کا اپنی والدہ سے بڑا تعلق ہے اور اس تعلق میں گہرائی ہے اور یہ دور وہ نہیں ہے ایک کچھ کا دور یہ وہ دور ہے کہ اسلام پر بظاہر غربت ہے کوئی لمبے چوڑے لوگ موجود نہیں ہیں گنے چونے لوگ مسلمان ہیں مکی دور ہے حضرت سعید مسلمان ہے ماں احتجاج پہ بیٹی ہے گلی گلی باتیں ہو رہی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے تانوں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پراپوگنڈے کے سامنے کھڑے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے حالات کے تیور اور تیز ہوا کے تھپیڑوں کو جھیلنا مشکل کام ہے حضرت سعید باتیں ہوتی ہیں دیکھو پورے جب حالات کٹھن ہو گئے تو حضرت سعید آہ کے اپنی ماں کے قریب کھڑے ہوئے تو ماں تھوڑا سا نا مطمئن ہوئے حضرت سعید کہنے لگے اما مجھے نا سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے انسانی اور خونی رشتوں میں گر مجھے کوئی جانتا ہے تو تو جانتی ہے تو مجھے بھی جانتی ہے میری طبیعت کو بھی جانتی ہے مزاج کو بھی جانتی ہے اما ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر کس طرح کرتا ہوں ماں میں نے کلمہ پڑھا ہے میں حضور کا غلام ہوا ہوں تو کہیں سے بھی مجھے روکنا چاہتی تو روک لیتی لیکن اس محبت کی لذت کوئی ایسی انوکھی ہے اس کے اندر کوئی ذائقہ ایسا نرالہ ہے اس نے میرے دل کو پوری طرح گھیر لیا ہے اما میرا اعلان سن تیری ایک جان ہے اگر تیری ایک اظہار بھی ہونا اور ایک ایک کر کے ساری نکل بھی جائے تو میں رسول کریم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا اور تو مجھے جانتی ہے کہ میں بات اوپر سے کرتا ہوں کہ اندر سے کرتا ہوں میں یہ کوئی لفظوں کے تراشے بیان کر رہا ہوں جہاں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں تو جانتی ہے بس اتنی بات اما میں ایک تیری اظہار جان بھی ہوئے کہ کر کے نکل جائے کلمہ نہیں چھوڑنے والا حضرت سعید یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے گھر دی تھا پر اس کی باتوں سے مجھے سمجھ آئی ہے جہاں پہنچ گیا ہے وہاں سے واپس آ بھی نہیں سکتا وہاں سے نہیں لوٹے یہ محبت یہ ذوق یہ شوق پیدا کرے میں نے دیکھا ہے جس بندے نے جو کام جتنی محبت سے کیا نہ کام کرنا ہے لیکن اس کام میں تکلف پیدا کر لیتے ہیں اس کام کے اندر میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ کالج میں رہے تو مجھے کہنے لگے چلو سیر کو چلیں میں نے کہا ذرا مسروف ہو کہنے لگے یار تو تو ہر وقت مسروف رہتا ہے ہم تھوڑے سے آج کل اپنے کاروباری معاملہ سے اکتا آگئے چل کو چار پانچ دن کہیں رہے کہ آتے ہیں میں نے کہا تمہارا کام اکتانے والا میرا مزے والا ہے میں اکتاتا نہیں اکتا ہوں گا تو جاؤں گا اللہ معاف کرے میں کیوں اکتا ہوں بھئی آپ جب آپ اپنے کام کا لطف لینے لگتے ہیں جب آپ کا کام آپ کو ذائقہ دینے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نہ بننا پڑتا ہے چونکہ وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں تو وہ ڈبل کریکٹر میں وہ تھک جاتے ہیں اور جن لوگوں کا کام ان کا اصل ہوتا ہے وہ کام تھکاتا نہیں وہ سکون دیتا ہے وہ راحت پیدا کرتا ہے وہ سکون پیدا کرتا ہے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے جب ہمارا مزاج پیار والا ہو جائے گا جب ہمارا لہجہ خاجہ نظام الدین معبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا اس نے کہا حضور حالات بڑے خراب لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب سے کبندہ نسکہ پوچھے تو تویز ہی پوچھے گا ہمارے ہاں پڑھانا تو اب بڑا مشکل کام ہے لہذا لوگ کہتے ہیں نظر کرم کروما نہ کیا ہے گلے میں ڈالنے کو دو کچھ پڑھنے کو نہ کچھ بتانا اس نے بھی کہا حضور کو نسکہ بتائیں لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں تو حضرتِ معبوبِ الٰہی فرمانے لگے نسکہ یہ ہے کہ لوگوں سے پیار کرنا شروع کرتے محبتکار اگر تیری محبت سے ٹھیک نہیں ہوتے بڑھا دے اس کو تھوڑا زیادہ کر دے پر نسکہ ایک ہی ہے نسکہ ایک ہی ہے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پتہ نہیں تنگ کس چیز سے اللہ کیا مسئلہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن آپ ان سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں بیچارے لفظ بھی ٹھیک ہو لہجہ بھی ٹھیک ہو مزاج محبت والا ہو کام ایک کرنا ہے اگر آپ تھک کے کریں گے تو وہ کام پورا تھکا دے گا اور اس کا مزہ لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس کوئلی لوارا ہے مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میرے والدِ گرامینی حضرت فقیح آزم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ پتر اسی ہے مولوی اس گل تو پریشان نہیں ہونا اس میں محبت پیدا کی جائے میں ملاد شریف کی محفل سے نکل رہا تھا دوست درہ تھوڑے پیچھ رہ گئے تو ایک نوجوان دوچہ رہے کے جگہ پہ کھڑے تھے تو کہنے لگے اوہ ملادی یہ جا رہے اوہ ملاد والے تو میں پیچھے پلٹ آیا اب کو دس بارہ لوگ میرے ساتھ بھی تھے کوئی دعا آدھ کرنے ہوتے تو ہو سکتے تھے انہوں نے کہا ملادی یہ جا رہے میں بڑا خوش ہوا میں کھیک واری فیراغ جے کر یار دے نام دا ملے ملنا انہوں چھولی پا لیئے پنجے سوٹیئے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لیئے پیشانٹیئے نا میں نے کہا تیرا کا خیال ہے ہم ڈر کے اور سیم کے ملاد پڑھتے ہم راج راج کے پڑھتے تو پھر کہے دو چار دفعہ کہے پانچ دفعہ کہے وہ کچھ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تھی اس نے نا چند منٹوں کے بعد مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے شاید میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اپنی زندگی میں تھوڑی نا محبت پیدا کریں تھوڑا ذوق پیدا کریں کسی وقت کو بڑا ڈانٹ بھی دے تو بسم اللہ کر کے اس ڈانٹ کو قبول کریں وہ ہمارے بڑے جب لہجے اور انداز محبت والے نہیں نہ ہوتے پھر کیا ہوتا ہے پھر نرازگیاں ہیں پریشانیاں ہیں تھکاوٹیں ہیں نین سے دوری ہے انسان غیر مطمئن ہے غیر سنجیدہ ہے اس کا انداز بکھرا اور ٹوٹا ہوا ہے اس کے لہجے کے اندر اس طرح ہے جس طرح یہ شخص پتہ نہیں کتنے دنوں کا سویا نہیں اپنے آپ کو خوب پیار والا آپ دیکھیں نا کسی نے حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال کیا کہا آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار ہے تو حضرت علی بڑے دانات ہیں مثال وہ دیتے تھے جو پوری طرح بندے کے ذہن میں فیٹ ہو جائے پوری طرح آپ سے کتنا پیار ہے تو حضرت مولا علی شہر خدا فرمانے لگے گرمی کا موسم ہو سہرا کا علاقہ ہو دیر سے بندہ پیار رہا ہو پورے وجود پہ پسینہ ہو بار بار پانی کی طلب ہوتی ہو اور پانی موجود نہ ہو اللہ کرے آپ کو سمجھائے پھر گوھر کرے میں نے کہا گیا ہے شہر خدا فرماتے ہیں گرمی کا موسم ہو سہرا کا علاقہ ہو پیدل سفر ہو دیر تک بندہ چلے پانی اسے ملے نہ تو آپ فرماتے ہیں اس شدید گرمی میں گھنٹوں کی تگو دو کے پاس جب پانی میسر آئے تو بتاؤ پانی آپ کہتے ہیں پانی پہلے پانی فرمایا جس اس سہرا کے محول میں پیدل سفر میں گرمی کے موسم میں انسانی وجود کو سوائے پانی کے اور کچھ نہیں سوجتا فرمایا جتنا اس سہراب نے پیدل چلنے والے بندے کو پانی سے پیار ہے اس سے کئی سو گناہ بڑھ کے مجھے مدینے والے رسول سے محبت ہے یعنی اس کی اس کا مانا یہ ہے کہ حمد موجود ہو ہر چیز موجود ہو طلب بھی موجود ہو لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے حضور کی محبت کی جانب جائیں گے سلام سے پیار کریں گے تھوڑا سانہ غور کریں پلٹ کے دیکھیں اب تو بچے شکایت کرنے لگ گئے کہ اببا جی گھار آتے ہیں تو ہم سے تو کلام ہی نہیں کرتے وہ موبائل کھول لیتے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں بچوں نے بتانا ہوتے ہیں آج میرے سکول میں کیا ہوا ہے بی بی صبح سے منتظر ہے خامد اس کا لباس ہے وہ جو کہتی ہے یہاں تو ڈانڈ پلا کے چپ کرا دیا جاتا ہے چپ کر میں تھکا ہوا آیا ہوں اور یہاں بانہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے لیکن وہ محبت کی خاص طلب جو اللہ تبارک وطالعہ نے رشتوں میں پیدا کی ہے وہ ہماری دنیاوی مصروفیات جو ہمیں تنگ کرتی جا رہی ہیں گھٹن پیدا کرتی جا رہی ہیں ہم پوری طرح مہب ہو کے رہ گئے دیکھئے نا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ میں نے کہا حضور میرے نصیب جا گئے فرمایا جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب تم راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہتی میں نے جھاٹ سے عرض کی حضور مجھے میری مار ہوئے میں آپ کیا فرما رہے ہیں تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر عمد عربی کے راب کی قسم یا رسول اللہ کہتی ہوں فرمایا جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا میں لبوں سے تو مسکراتی تھی پر چھم چھم میری روح اور آنکھیں آنسو بہاتے تھے یا رسول اللہ اتنا خیال رکھتے ہیں آپ اتنا خیال رکھتے ہیں آپ اتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے دائیں بائیں کسی کے تصورات یہاں تک اتنی محبت یہ انداز کریمانہ کہتی میں نے فورنرز کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میری زبان سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں دوستو بات ختم کرتے یہ بھی اذکروں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بندے سے ویسے نہیں ہوتے محبت کڑا لیتی میں نے دیکھا ہے جوان آدمی شادی ہو گئی اس کی جوانیاں تو خواہشات بھی ساری جوان ہیں لیکن حالات کچھ اس طرح کہیں کہ چڑھتی جوانی ہے اللہ نے دو بچے دے دیئے تو بیوی سے کہتا ہے کہ تُو اس طرح کار یہ کبھی نہ یہ اید اس طرح گزارے پر بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑے نئے ہیں چھ مینے پہلے تو لیے تھے تو بچوں کے کپڑے لے یہ محبت ہے جس نے مجبور کر دیا وہ ماں جس کا بڑا شوق تھا میک کے جانے کو پر وہ اپنی قریبی عزیزوں کی شادی پہ بھی کہتی ہے میں نہیں آ سکتی میرے بچوں کے پیپر ہیں میں نہیں وہ کام جو شاید زندگی میں کوئی نہ کر پائے محبت بندے سے کرا لیتی ہے وہ بچی جو کسی کا بچہ پشاب کر دیتا ہے تو اسے کیا آنے لگ جاتی ہے پھر اس کا اپنا بچہ اس کی گود میں کرتا ہے اس کے بھالوں میں اس نے کیا کر دیا ہے پشاب کر دیا ہے پھر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ میرا چاند میرا چاند کہہ کے سینے سے لگاتی ہے جو کام کبھی نہ ہو محبت بندے سے وہ کام اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے پھر تُو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تُو اسی کا نام جپا کرے تُو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تُو نہیں نہیں کہا کرے نبی پاک علیہ السلام کو ایک سیابی نے دیکھا کہ مقدد شہرے پر نہ کچھ بظاہر بظاہر کچھ کمزوری ہے تو یا رسول اللہ میں قربان جاؤں کیا ہوا تو معبو فرمان جلے کے چار دن سے کھانا نہیں کھایا مٹھا کھانا بھی سنت ہے پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے ہاں جی یہ بھی سنت ہے حضور علیہ السلام نے فقر اختیاری اختیار کیا ہے مجبور نہیں ہے دعا مانگ کے اللہ سے فقیری لی چار دن سے کھانا نہیں کھایا وہ سیابی نہ فوراں گھر گئے کچھ چیز ہے ہم نے کہا کوئی نہیں رشتے داروں محلے دار کوئی نہیں محبت نے مجبور کر دیا گرمی کا موسم باغ میں مزدوری پہ چلے گئے نیچے پانی چلا گیا گرمی کی وجہ سے ایک پانی کا ڈول نکلے گئے ایکے خجور ملے گی ہاتھوں پہ چھالے وجود پہ پسینہ اپنی چادر خجوروں سے بھری حضور تشریف فرما تھے لاکہ نہ سادے انداز میں سامنے بچھا دی حضور قبول کر لیں محبوب نے خجور اٹھائی موہ میں رکھی آنکھوں میں آنسو فرمایا کس قدر زیادہ تو نے تکلیف اٹھائی بتا نا کس چیز نے مجبور کیا تو اپنے آنسو پونچ کے وہ سادے صحابی عرض کرنے لگے حضور ہمیں کبھی کوئی مجبور نہ کرتا ہمیں تو بس محبت نے مجبور کر دیا یہ بعض کام یہ کرا لیتی ہے تھوڑا سا نا اپنی تلخیوں کو بھولیں معاف کرنا سیکھیں اچھا گمان رکھیں خوش رہنا سیکھیں نراض لوگوں کے ساتھ بھی کبھی تھوڑا لہجہ شفقت والا بنائیں زندگی محبت سے گزرے گی تو سوک ہی گزر جائے گی ذرا آسانی سے گزر جائے گی اور ہم محبت والے ہو جائیں گے تو جو زیادہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ذرا سکون میں آ جائیں گے ورنہ ہماری تلخیاں سب سے زیادہ ہمارے اپنوں کو اور ساتھ رہنے والوں کو زد میں لے آتی ہیں انداز بدل جائے گا تو دائیں بائیں والے قرار میں ہو جائیں گے اللہ کے حضور دعا ہے جو کہا ہے مالک قبول فرمائے کہیں بھول گئے تو اللہ درگزر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا میری زندگی تو فراق ہے میری زندگی تو فراق ہے وہ عزل سے دل میں مقیس ہی وہ نگاہیں شوق سے دور ہیں رگ جان سے لکھ کری سہی موسیقی موسیقی موسیقی